بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مینایم از وقاس اگر اے ایف اینس آرمڈ فورس نرسنگ سروسز کب آناؤنس ہونے جا رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایکزیکٹ جوانہ وہ بتاؤں گا تاکہ کسی قسم کی کنفیون نہ رہے آپ اگر ویب سائٹ یا ڈیفرنٹ جگہ اوپر دیکھتی ہیں تو کومپلیکیٹڈ چیزیں ہیں یا ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے اور ایکزیکٹ جوانہ وہ کوئی نہ کوئی ڈیٹ بتائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جی میں آپ کو بتا دوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ ہمارے پاس جوانہ اگر آپ نے اے ایف اینس کی آن لائن پریپریشن کرنی ہے تو اس کا فری ویڈس اپ گروپ ہمارے پاس آویلیبل ہے اس کو آپ جوان کر سکتی ہیں اس کو جوان کرنے کا طریقہ بڑا آسان سا ہے اس کا لنک ویڈیو کی رسکرپشن کے اندر آویلیبل ہے وہاں سے آپ جوان کر سکتی ہیں ادر وائز ہماری آن لائن کلاسز جو ہے وہ سکس آف جون سے جوانہ وہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں اور اس کے اندر وربل نون وربل اور اکڈیمک ایک تو یہ ساری کلاسز آپ کو آن لائن جوانہ گوگل میٹ پر پڑھائی جائیں گی ساتھ میں آپ کو نوٹس پر روائیڈ کیا جائیں گے اور آپ کے موق ٹیسٹ بھی ہوں گے آج کل ہمارے فی کے اندر ڈسکاؤنٹ چاہ رہا ہے کمپلیٹ پریپریشن جنہوں بائیس سو روپے کے اندر آپ کو کمپلیٹ پریپریشن کروائے جائے گی اور چالیس دن کا یہ کورس ہے یعنی کہ فورٹی ڈیز تک آپ کو کوئی بھی چیز جو بھی اے ایفنس کے لیٹڈ ہوگی وہ پروائیڈ کی جائے گی بکس بھی دی جائیں گی نوٹس بھی پروائیڈ کے جائیں گے ڈیلی لائیو کلاسز بھی ہوں گے اور آپ کے ٹیسٹ بھی ہوں گے چلتے ہیں جی ڈیٹ کی طرف اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اے ایفنس کی ڈیٹس ہیں وہ سال میں صرف اور صرف ایک دفعہ آتی ہیں ہم چلتے ہیں جی ہمارے پاس ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کے بارے میں اگر میں بات کروں یہاں پر تو آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے اس میں ہمارے پاس ٹویلفت آف جولائی کو اناؤنس ہوا تھا مطلب آس سے تین سال پہلے آپ نے ایگزیکٹ ڈیٹ چیک کر لینی ہے کہ ٹویلفت آف جولائی اور تھرٹین آف اگست تک یہ اس کی ریزیسٹیشن اوپن رہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگلے اگلے سا نیکس جیئر اگر ہم بات کریں تو وہ ہمارے پاس ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو آ جاتا ہے اور اس میں یہ بیس جون کو جوہنا وہ اناؤنس ہوئی تھی یعنی کہ جون کے منت کے اندر یہ اناؤنس ہو رہی ہے لیکن اگر ہم آگے دوسرا ٹو تھاؤزن ٹو تھری کے اندر بات کریں تو وہ ہمارے پاس ٹوئنٹی نائن آف مائی کو اور تھرٹی جون تک اس کی ریزیسٹیشن اوپن رہی اب ان تین سال کی جو ایڈورٹائزمنٹ میں نے آپ کو دکھائی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جون اور جولائی کے اندر کہیں نہ کہیں اناؤنس ہو رہی ہے تو جون کے اندر کبھی بھی یہ اناؤنس ہو سکتی ہے آپ کو میں نے یہ دو ایڈورٹائزمنٹ دکھائی ہیں اور آپ کو اس سے بہتر اندازہ ہوگا ایک دفعہ تو ٹوئنٹی جون کو ہوئی ہے اور اس کے بعد دوسری دفعہ ہمارے پاس کب ہوئی ہے یہ ٹوئیلی جولائی کو ہوئی ہے تو جون جولائی کے مند کے اندر ابھی جون چل رہا ہے ہمارے پاس مائی ہے جون ہے سوری تو جون کے اندر یہ کبھی بھی اناؤنس ہو سکتی ہے سیکنڈ ویک ہو سکتی ہے تھرڈ ویک ہو سکتی ہے تو اگر آپ کو کوئی ایکزیکٹ ڈیٹ بتا رہا ہے تو وہ بلکل سارا کچھ فیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پی ایم اے کی ڈیٹ ایکسینڈ وغیرہ ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہے اور ٹیسٹ وغیرہ ڈیلے ہوتے ہیں تو ڈیٹ وغیرہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں ابھی پی ایم اے کے جو ٹیسٹ ہیں وہ ڈیلے کر دیئے گئے ہیں ان کی ڈیٹ بھی ایکسینڈ کی گئی ہے تو شاید یہ تھوڑا سا لیٹ کرے اپلائی اون ہونے کے اندر لیکن بہرحال یہ ایک دو وی کے اندر جو نا یہ الاؤنس ہو سکتی ہے تو آپ اپنی پرپریشن کمپلیٹ رکھیں ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر جو نا وہ بتانا جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر میں آپ کو اس کے نوٹس وغیرہ دکھاؤں تو وہ بھی ہمارے پاس جو نا وہ اویلیبل ہیں وہ کونس ہیں تو یہاں سے میں آپ کو کچھ بکس وغیرہ اور ہر چیز کے جو نوٹس وہ دکھانے جا رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس فزکس کیمسٹری کی بکس بھی اویلیبل ہیں اگر آپ یہ نوٹس وغیرہ بائے کرتے ہیں کلاسز لیتے ہیں اس کے اندر آپ کو ملے گا کیا کیا فزکس کی تمام بکس آپ کو وہ پروائیڈ کی جائیں گی جو کہ آپ کی فرسٹی اور سیکنڈ یئر کی اگر کسی کے بس بک نہیں ہے تو وہ بھی اس کو ہم سوفٹ فارم میں پروائیڈ کر دیں گے پہلے آپ کو جو فزکس میں جتنے بھی اے ایف ایس کے دو تین سال میں کوئیسٹنز آ چکے ہیں وہ پروائیڈ کیا جائیں گے ساتھ میں آپ کو فزٹیئر اور سیکنڈ یئر کی بکس دی جائیں گی سیم کیس ویدہ کیمسٹری اور بیالوجی اور اگر ہم آگے جائیں تو یہی ہم انگلیش کی آپ کو جنہوں بکس بھی کچھ پروائیڈ کریں گے جس میں گرامر ہوتی ہے اور ساتھ میں جو ایف ایس میں آ چکا ہے اگر ہم وربل کی بات کریں وربل آپ کا ہماری گرانٹی ہے ایک سو پانچ وربل کی آپ کو فائل دیں گے اس میں سے آپ کا سارا وربل آئے گا اور اس میں آپ کے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نون وربل کی بھی ہمیں آپ کو پوری بک دیں گے جس میں صرف نون وربل ہوگا آنسرز بھی ہوں گے اور اس کی سلوشن کے لیے ویڈیوز بھی ہوں گی اور ہم خود بھی پڑھائیں گے تو اے ایف ایس کے آپ کی جو تیاری ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی اگر ہم وربل ٹیسٹ کی بات کریں جو کہ آپ کا ڈیلی ٹیسٹ ہوگا ہماری کلاسز کے اندر تو اگر آپ نے واقعی اس کو جوائن کرنا ہے تو ہماری کلاسز وغیر آپ جوائن کر سکتی ہیں باقی میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا فری گروپ جوائن کر لیجئے اس میں اے ایف ایس کی ڈیلی بیس پر آپ کو جوائنہ وہ کچھ نہ کچھ انسٹرکشنز کچھ نہ کچھ میٹریل پروائیڈ ہوتا رہے گا کوئی بات پچھنی والی ہے فیلی بات پچھنی ویڈیلی بات پچھنی ویڈیلی بات پچھنی بات پچھنی